ناظرین اسلام علیکم آج چوبیس جولائے اور بودھ کا دین ہے میں ہوں آپ کا مجھے بان شکیل ہے سب سے پہلے ہم آپ کے خدمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے پی ٹی آئے پر پابندی کی حمایت کر دی ہے اور اس بات کا اعلان پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی اجلاس میں اس کے اجلاس میں تیہ کر کے اس کے بعد اس کا اعلامیاں جاری کیا جائے گا صدرہ عاصف علی زرداری نے بڑی مشکل سے یا لے دے کے جو ہے وہ اس فیصلے کی حمایت کی ہے اور انہوں نے اپنے پارٹی رینموں کو اس زمین میں قائل بھی کر لیا ہے بتایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے نہیں مان رہی تھی لیکن ان کے سامنے جب سارے ثبوت رکھ دیئے گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کا جب سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہو اس کے بعد جو ان کا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ لون کی طرف رویہ ہے اس کے پیش نظر عاصف علی زرداری پھر مجبور ہو گئے اس فیصلے پر عمل درامت کے لیے کیونکہ اس وقت مولانا فضل الرحمان ایک کٹی پتنگ کی طرح جہاں وہ چل رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم اے کے سربراہ تھے اور ساری مومنٹ عمران خان کے خلاف مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں چلائی گئی عام انتخاب دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے راستہ اجدہ کر لیے اور اب وہ اس حد تک آگے چلے گئے کہ وہ وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئے اسیمبلیو سے استیفہ دینا چاہتی ہے جبکہ پی ٹی آئے نے واضح طور پر مولانا فضل الرحمان کی موقف کی تردید کیا انہوں نے واضح کیا کہ میں عمران خان ہوں یا پی ٹی آئے کے دوسرے رینماؤں وہ پہلے بھی اسیمبلیو سے استیفہ کا جو ہے وہ سبق سیکھ چکے لہذا اب وہ کسی بھی طور پر کسی اسیمبلی سے کوئی استیفہ نہیں دیں گے تو لہذا جو اس وقت سورہ طالب وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئے میں تو عملی طور پر ختم ہو گئی لیکن جو اتحادی ہیں وہ ایک اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ اگر پی ٹی آئے پر ان سارے ثبوتوں کے ساتھ پابندی لگتی ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی تو لہذا عمران خان کی جو ہے وہ جو حمایت ہے اس میں اب سیاسی پارٹیاں کم ہوتی جا رہی ہیں جبکہ حکومت کی طرف سے جو اتحادی ہیں دیگر جماعت ہیں وہ عمران خان کے اخلاف ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ عمران خان کا جو رویہ ہے وہ کوئی جمہوری نہیں ہے عمران خان نے ہمیشہ اس طرح رویہ اختیار کیا کہ جیسے وہ آمیر ہیں جابر ہیں جیسے وہ ملک کے بادشاہ بنے ہوئے یا بادشاہ بننے ہوئے ہیں تو ان کے اس رویہ کی وجہ سے ان کے اتحادی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں عمران خان کی اس سیاسی طرحی میں آج بھی اس وہ ایک اپنی زد اور انا پیڑے ہوئے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ خیبر پختنخواہ میں اس کی اچھی مقبولیت ہے جبکہ پنجاب میں بھی وہ مسلم لگنون کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس لئے عمران خان کو اس بات کی پوری ایک غرور ہے تقبر ہے اور وہ ان کے رویہ میں سیاسی طور پر لچک نہیں آ رہی اس لئے پھر جو سیاسی معلوم ہے یا سیاسی جماعتوں میں جو ان کی مقبولیت ہے یا ان کی حمایت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے ایک غیر اعلانی طور پر یا کسی جزوی طور پر جمعہ اسلامی کا جو موقف ہے وہ عمران خان سے کچھ مطابقت رکھتا ہے باقی کوئی بڑی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت اس کے نہیں جاری مولانا فضل عامان ان کے پیچھے ضرور بھاگ رہے ہیں لیکن عمران خان مولانا فضل عامان کو بھی ایک فاصلے تک رکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو اتنا کلوز نہیں رکھنا چاہتے جتنا پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نون نے انہیں رکھا ہوا تھا اس لئے مولانا فضل عامان آج کر ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے جس کی دور کسی کے پاس بھی نہیں ہے وہ اور ہوا میں چل رہی ہوتی ہے لہذا مولانا فضل عامان نے جو اب تک ان کا ایک تجربہ تھا ان کے ایک سیاسی ساکھ ہوتی تھی یا ان کا سیاسی تجربہ ہوتا تھا وہ سارا دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کے بعد ان کا سارا تجربہ ان کا سارا کیریئر وہ ایسے ہی رائے گاں چلا گیا ہے اور اب ایسا نہیں لگتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں یا ان کا کیا موقف ہے یا ان کے موقف کی کونسی ساسی جماعتیں ان کی ہے احمایت کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اسی طرح کا تن تنہا جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں اور جس پی ٹی آئی کے لیے اس نے جس پی ٹی آئی کے سردہ عمران خان نے مولانا فضل عامان کو غلیظ ترین لقب سے نوازا تھا غلیظ ترین ان پر اقزام آئیت کی ہے اس کے باوجود بھی مولانا فضل عامان حیرت انگیز طور پر عمران خان کے جو ہے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان جو ہے وہ ان کے اس میں حمایت میں آ جائیں یا ان کے حمایت کریں یا اس کے اس کے ساتھ تعاون کریں لیکن فیلال اتنا کلوز تعاون کا کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہا نظر یہ تھے ہماری آج کی بریکنگ نوز ہمارے سے ان پھر اکزار شکل تے بھی لائکن کے بھٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکراب کرتے ہیں تاکہ سبسکراب کرتے ہیں سبسکراب کرتے ہیں ہمارے سبسکراب کرتے ہیں شکریہ موسیقی